کہتے ہیں مدینے کی ریاست مدینے کی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہوا کرتا ہے مدینے کی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہوا کرتا ہے یہ خود مثالیں دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک عام آدمی نے پوچھا کہ یہ دو کپڑے کہاں سے آگئے تو آپ سے تو بھی اکبر بابر نے پوچھا ہے فارن فنڈنگ کیس میں پیسہ کہاں سے آیا تلاشی دو تم کیوں تلاشی نہیں دیتے ہو چیس سال سے جب تم نے چھوڑی نہیں کیے پھر تلاشی کیوں نہیں دیتے ایک طرف بابانگے دوہن کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل کے لئے الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا کل نہ پرسو ترسو دلاور شاہ اس کا وکیر ہے دلاور خان وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیتے ہیں کہ وزیراعظم کی بیان سے کہ اوپن ٹرائل ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ٹرائل خفیہ ہونا چاہیے کہتے ہیں جوٹوں نے جوٹوں سے کہا سچ بولو جوٹوں نے جوٹوں سے کہا سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو گر کے اندر جوٹوں کی ایک منڈی ہے گر کے اندر یعنی آئیوانوں کے اندر آئیوانوں کی چاریواری میں اقتدار کی چاریواری میں گر کے اندر جوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہے سچ بولو یہ کوئی منچک ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ لوٹوں کی حکومت ہے یہ سیاسی خانہ بدوشوں کی حکومت ہے یہ جوٹوں کی حکومت ہے آپ یہ کیے کرپشن کرپشن کی بات کرتے ہیں کتنے ان کی کیبیلٹ میں درجن سے زیادہ ایسے عزراہ ہے جس پر کرپشن کے کیسے ہیں کوئی نیب زیادہ ہے کوئی نیب زیادہ ہے آپ دیکھیں اگر میں جوٹ بولتا ہوں تو پھر مجھے جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے آپ کہتے ہیں کہ ماضی کے حکومتیں کرنے والے سارے چور تھے تین حکومتیں ماضی میں گزری ہیں مشرق کی زرداری کی اور نواز شریف کی یہ تین کے تین تھولے آپ کے کیبیلٹ میں بیٹے ہیں بیٹے ہیں یا نہیں بیٹے ہیں تین کے تین مشرب کی حکومت میں عمر آیوب تا یا نہیں تا تھا چدری شجاعت اور شوقت کے حکومت میں وہی مشرب کے تھی عمر آیوب تا نواز کے حکومت میں عمر آیوب تا آج عمران خان کی حکومت میں بھی عمر آئیوب ہے یہی مثال سرور کی ہے یہی مثال شیخ رشید کی ہے یہی مثال فردوسہ شک کی ہے یہی مثال فروغ نسیم کی ہے یہ جتنے بھی ہے یہ سارے ان تینوں حکومتوں میں رہے ہیں تو جب ماضی کے حکومتیں چھوڑتے تو وہ سارے آپ کے کبرٹ میں بیٹھیں گے جو زرداری کے زمانے میں وزیر خزانہ تھا وہ آج آپ کا وزیر خزانہ ہے تو جب زرداری تم کہتے ہو چور ہو تو وہ وزیر خزانہ پیسے پریشتہ نکلاتے جہازہ ان کی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے بیروزگاری آپ کے سامنے ہیں مینگائی آپ کے سامنے ہیں ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے غریب کی جمپڑی غیر قانونی الے گل ہے اس کی سساد کیا ہے بیروز کرنا گرا دیا تم نے لاکھوں لوگوں کی جمپڑیوں کو گھروں کو گرا دیا کیونکہ یہ خیر قانونی تعمیرات تھی لیکن مدینہ کی ریاست کے نامنہاد امیر المومنین کا گھر جو تین سو کنال پر کڑی ہے اس گھر کو بار اس حرام گھر کو آپ نے بارہ لاکھ میں حلال کیا مدینہ کی ریاست کے حکمران کی روش یہ ہے وہ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کرتے ہیں نظریہ کیے امریکن انٹرنیشنل ادارہ فریڈم آپ ریلیجیس وہ اپنے رپورٹ میں کہتے ہیں کہ موجودہ امران خان کے حکومت چار وجوہات کی وجہ سے قابل تحسین ہے قابل تعریف اور قابل داد ہے وہ چار وجوہات کون نمبر ایک موجودہ حکومت گرونانک کے نام سے یونیورسٹی بناتا ہے نمبر دو کرتارپور رداری انہوں نے بنا دی نمبر تین پاکستان میں جتنی بھی مندر ہے اس کے لیے کروڑوں روپے رکھیں ان کی تذیر اور اسائش کے لیے اور نمبر چار آسیہ مسیح کو رہائی دی جو توہین یہ رسالت کے مرتقب خاتون تھی اس کو رہائی دی ان چار وجوہات کے بنیاد پر یہ قابل تعریف ہے اب ان چار میں کوئی مسلمان کا کام ہے بناویا لاور میں ابو بکر صدیق کے نام پر ایک انیورسٹی بناو اسلام آباد میں عمر فارق کے نام پر ایک انیورسٹی بناو کراچی میں حضرت عثمان غنی کے نام پر ایک بناو کوئٹا میں حضرت علی کرم اللہ وجو کے نام پر بناو فشاور میں امیر معاویہ کے نام پر بناو دے گستہ امیدہ دستہ بستہ یہ معلوم مسلمان یہ معلوم ہے اور انہوں نے کہا چار کام اور کرنے کتنے چارہ یہ میری رپورٹ نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کی رپورٹ نہیں ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی رپورٹ نہیں ہے یہ جمعیہ کے علماء اسلام کی رپورٹ نہیں ہے یہ فریڈم آپ ریلیجیس امریکن انٹرنیسٹل ادارے کی رپورٹ ہے یہ چار کام اور کرنے یہ ٹاسک میں دے رہا ہوں نمبر ایک اقلیتوں کی کمیشن کی تشکیل نو کرے اور میرے انسپیکشن اور ہدایات کے مطابق کرے کیا یا نہیں کیا جب اقلیتوں کی کمیشن کی تشکیل نو کی منظوری کیونٹ نے دی اور اس میں فیصلہ کیا کہ قادیانی کو بھی منبرشپ دینا ہے یہ کس کی ہدایات ہے کس کے ہدایات پر تم یہ قادیانیوں کو اس کمیٹی کی تشکیل نو میں منبر بنا دیا کس کے ہدایات کا آپ نے اقلیتوں کی کمیشن کی تشکیل نو کرنی ہے میری ہدایات کے مطابق آپ نے تشکیل کی قادیانیوں کو اس کا منبر اور حساب بنا دیا نمبر دو یہ کام کرنی ہے تم نے کہ توہینی رسالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنا ہے کیا کوشش نہیں کی گئی ان کے ایک وفاقی وزیر نے سینٹ میں ترمیمی بل پیش کی توہینی رسالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کس کے کہنے پر رپورٹ کو یہ کہہ رہا ہے نمبر تی اس قانون کا خاتمہ کرنا ہوگا جو رکاوٹ ہے قادیانیوں کی دعوت دیر اور تبلیغ دین گیا وہ کونسا قانون ہے دو سو اٹھانوے سی ہے یا یہ تاظرات پاکستان کا اس قانون کا خاتمہ کرنا ہوگا اور تم نے کوشش کی بار بار کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ہے نمبر چار ان تمام گستاخ رسول کو رہائی دینی ہے جو آج پاکستان کی جھیلوں میں اس میں چار پانچ پینام بھی شامل ہیں اب آپ بتائیے جب ایک حکومت جغرافیہ کے لیے بھی خطرہ ہو میشک کے لیے بھی خطرہ ہو نظریہ کے لیے بھی خطرہ ہو اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری ضروری ہے